بابا لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ کوئی تانترک بابا کوئی اوچھا بابا کوئی چمتکاری بابا تو کوئی بنا چمتکار والا بابا ویسے بابا سے مطلب ہے جس کو پورا گیان ہو لیکن آج ہم جس بابا کی بات کرنے والے ہیں وہ راجستان کی سیاست کے ایک ایسے بابا ہے جو راجستان میں بی جے پی کی موجودہ سیاست کی شہ اور مات کا پورا خیل پتہ رکھتے ہیں مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو اس بار کے ویدان سبا چناؤں میں ٹکٹ بٹنے سے لے کر سی اے بننے تک کا پورا خیل پتہ تھا یہ بابا نہ تو بھگواداری بالکنات ہیں اور نہ ہی مہنت بالمکندہ چارے بلکہ یہ ہیں پوروی راجستان میں بابا کے نام سے مشہور ڈاکٹر کروڑی لال مینا پوروی راجستان کا وہ دمدار چہرہ جن کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں نے ہی راجستان کی سیاست پر ہمیشہ اثر ڈالا ہے ان کو چاہنے والے ان کو دیکھتے ہی نارو لگانا شروع کر دیتے ہیں راجستان کا ایک ہی لال کروڑی لال کروڑی لال پیشے سے چکت سکھ پھر بھی کسان نیتا کی چھوی سنیم بھری راجنیتی کا انبھاؤ لیکن جوڑ دار اکھڑ پنا پردیش کے مددوں پر پکڑ لیکن ستہ میں رہتے ہوئے اپنی ہی سرکار پر سوال کھڑے کرنا اور تو اور 72 سال کی عمر میں بھی اینرڈی کسی یوہ نیتا سے کم نہیں پاور پولٹکس میں آج ڈاکٹر کرولی لال مینا کے ہر پہلو کو جانتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ 2023 کے ویدھان سوا چناؤں میں ان کا کتنا دکھل رہا کئی بار میں بھاجپا کے ویدھائک بنے اور منتری رہے تو دوسہ سنسدیک شیطر سے سانسد بھی رہ چکے ہیں حالانکہ بیچ میں پی اے سنگواں کی پارٹ پی راجپا بھی جوئن کر چکے ڈاکٹر کرولی لال مینا اس بار 2023 کے ویدھان سوا چناؤں میں سوای مادپور سے ویدھائک چنے گئے ہیں اور چناؤں کے دوران دلی کی سیاست میں ان کی جوڑ دار پکڑ بھی رہی ہے کرولی دوسہ سنسدیک شیطر سے راجس سبا سانسد بھی رہے ہیں اور اس علاقے میں اپنے سمرتھن والے نیتاؤں کو بھی ٹکٹ دلانے میں کامیاب بھی رہے چناؤں بھی محل میں راجستان کے سیاسی حالاتوں پر فیڈبیک آلہ کمان کو لگاتار دیتے رہے ہیں چناؤں کے دوران کٹبا جی اور مددوں سے بھٹکی بھاچپا کو راجستان میں کرولی نے ہی ایک نئی دشا دکھ لائی تھی کرولی لال مینا نے گت گہلوت سرکار کو پیپر لیگ محلہ اتپیڈین اور برشتہ چار جیسے معاملوں پر جم کر گھیرا کرولی کے آروہ کے بعد ہی ایڈی نے کانگریسی نیتاؤں پر تاورت اور کاروائی شروع کر دی تھی جس کے بعد جیت کے لیے آشوست کانگریسیوں کا کافی حد تک منوبل بھی کم ہوا اس کا فائدہ بھاچپا کو سیدھے سیدھے چناؤں میں ملا راجستان میں بھاچپا کو جیت ملی حالانکہ سی ایم کے نام کو لے کر بڑی کشم کس رہی اور آخر میں بھجن لال شرمہ کو سی ایم بنایا گیا چلیے مددے پر آتے ہیں کہ آخر بابا کو دلی سے اٹھائے جارے ہر ایک قدم کے بارے میں کیسے پتا تھا اگر تھوڑا گوھر کریں تو سی ایم کے نام کو لے کر چلی سنبھاؤنہوں کے بیچ کوئی بھی اخوار یا میڈیا چینلز خود شد پرتیشت دعویٰ نہیں کر پا رہے تھے سی ایم کی ریس میں آدھا دردن سے زیادہ نام چل رہے تھے لیکن کروڑی لگاتار کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک نیا چہرہ ہوگا کارکرتہ استرگاہ ہوگا جمین سے جڑا ہوگا ایک مہیلا کا بھی بھی جکر کر رہے تھے لیکن میڈیا چینلز اس پر دھیان ہی نہیں دے پا رہے تھے اور ہوا بھی ویسے ہی جیسا کروڑی کہہ رہے تھے بھاچپا کے چھ ساتھ دگجوں میں سے ایک کو بھی سی ایم کی کرسی نہیں ملی آلہ کمان کی نردیش پر پردیش کی سیاست کو جھٹکا دیتے ہوئے بھجنلال شرما کو سی ایم بنا دیا گیا جو کی ایک امدہ استر کے کارے کرتا رہے ہیں سنگٹن میں چار بار کے مہا سچیم ہیں بھاجی اموں میں دو بار کے جلادیکش رہ چکے ہیں ڈاکٹر کروڑی نے ایک مہیلا کا بھی جکر کیا تھا وہ مہیلا ویدہ درنگر ویدان سوا کی ویدھائیک دیا کماری نکلی دیا کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کروڑی اور وسندرہ کے سمبن 2018 سے پہلے اچھے نہیں تھے لیکن بعد میں دو جانے اٹھارا کہ چناؤں سے پہلے خود وسندرہ نے انہیں بھاجبہ میں شامل کرا کر بیان دیا تھا کہ میرا طاقتور بھائی میرے ساتھ آ گیا ہے اور اب میری شکتی دوبنی ہو چکی ہے ان چناؤں کے دوران ڈاکٹر کروڑی کے دھرنے پر درشنوں کا بھی وسندرہ نے موقع پر پہنچ کر سمرتن کیا تھا تو اب کیا یہ مانا جائے کہ کروڑی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وسندرہ کا راجستان کی راجنیتی سے پتہ صاف کر دیا گیا ہے انہیں مکہ منتری کے طور پر ایک بار پھر سکتہ سمالنے کا افسار اب نہیں ملے گا تو کروڑی نے وسندرہ سے تالمل کیوں نہیں بیٹھایا حالانکہ اس بار سی ایم کوئی اور ہی بنے گا یہ پہلے سے ہی تیہ تھا لیکن وسندرہ بارے بندی ایک کر کے اور ایک اور گلتی کر بیٹھی تھی ایک اور بات یہ جب میڈیا سی ایم کے طور پر ڈاکٹر کروڑی لال میڈا کا نان چلا رہا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ان کی عمر ستر کے پار ہو چکی ہے بھی سی ایم نہیں بنے گا یعنی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ستر سے کم عمر کا ہی ودایق بنے گا راجنیتک ستر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کروڑی لال میڈا راجستان کے نئے سی ایم بھجن لال شرما کے راجنیتک گروہ بھی ہیں تو کیا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بھرکتر کے بھجن لال شرما کو بی جے پی نے سانگانے ویڈان سوا کی سرکشت سیٹ سے چناؤ میدان میں کیوں ہوتا رہا ہے تاکہ ان کی جیت مشت ہو سکے حالانکہ اس بیچ ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر کروڑی کی سمرتھکوں نے ان کو سی ایم بنانے کا پرستا کیوں رکھا خیر قیاسوں کے باجار گرم ہیں لیکن پھر بھی ان ویدان سوا چناؤں میں کروڑی مینا بڑے ہی آتمشوا سے بھرے نظر آ رہے تھے مانو ان کو دلی کی سیاست کا سارا کھیل پتا ہو سبحاؤ سے ڈاکٹر کروڑا مینا تھوڑے اکھڑ ہیں اور اڑیل بھی ان کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی چھائے رہتے ہیں کبھی وہ اپنے اکھڑ انداز میں پولیس والوں کی ریل بناتے نظر آ رہے ہیں تو کبھی اپنے کارکرتاؤں کو ڈاٹتے ہوئے دراصل ان کے سمرتھوں میں ان کے پردی نشتھا کوٹ کوٹ کر بھری ہے ان کے اس ویوہار کو سہ جاتے ہیں ان کے سمرتھوں کا کہنا ہے کہ وہ دل سے اتنے ہی نرم ہے پولیس اور پریشاسن کے عالی عدیقاری میں ان کے سیاسی قد کا لوہا مانتے ہیں اس لئے ان سے جلدی سے علجتے نہیں ہیں ابھی مہی میں اوڈیپر میں ہوئے کانگریس کے چنتن شیبر سے پہلے بھی وہ پہنچ گئے تھے وہاں بھی کچھ پولیس عدیقاریوں سے ان کی نوک چھوک ہو گئی تھی خیر نشتھا کی بات ہو تو خود کروڑی بھاچپا کے ایک نشتھاوان کاری کرتا رہے ہیں اب سنبھانہ ہے ڈاکٹر کروڑی کو دیر سویر ان کی پارٹی اور آلہ کمان کے پرتی نشتھا کا اینام بھی ملے گا پاور پولیٹکس میں آج کے بس اتنا ہی دیزیے اجازت نمشکار